مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسی لیے گرگر جاتے ہیں ہمیں پہلے ہم ڈیٹا کلیک کرتے ہیں جس طرح ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ملک بر میں کوئی تقریباً ساڑھے تین کروڑ خاندانوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ نے نوید اکبر ایس صاحب کی جانب سے پریس کانفس جو کی گئی ہے وہ سنی جس میں انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ ہم نے بینزر انکم سپورٹ پروگرام کو بہت ہی اچھے انداز سے چلانے کی کوشش کی ہے اور ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں اور جو خریب خاندان ہیں ان کا ہم سہارا بنیں اور اس کے لیے ہم نے ورکنگ جاری رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ کافی حد تک انہوں نے یہ بات کلیر کر دی ہے کہ سڑھے تین کروڑ خاندانوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان کے سڑھے تین کروڑ خاندان اپنا سروے کروا چکے ہیں اور یہ سروے اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک تو حکومت کی طرح سے جو ٹیم بھیجے گئی تھی گرگر اس نے کیا تھا اس کا ریکارڈ ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈائینامیک ریجسٹری کا کا گیا وہ شامل ہے ڈائینامیک ریجسٹری میں جو لوگ اپنا فارم دوبارہ سے اپ ڈیٹ کرواتے ہیں اس کو اسی کونٹنگ میں ڈالا جاتا ہے جو سروے میں شامل ہونے والے افراد میں نہیں ڈالا جاتا لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے خاندان جن کو یہاں پر اب انتہائی ضرورت ہے جو لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک گھر ہے ہمارے پاس چھت تو ہے لیکن خانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہمارے پاس روزگار نہیں ہے تو ایسے خاندانوں کے لئے ایک تو حکومت نے دور ٹو دور سروے کروایا یہاں پر نوید اکبر صاحب کی جنگ سے کھا گیا اور دوسرا ڈائنامیک رجسٹری بھی جاری ہے اور ایسے خاندان جو انتہائی قریب ہیں گربت کی سنگی گزارے ہیں وہ آئیں اور بی ایس پی پروگرام میں اپنی رجسٹریشن کروائیں اگر واقعی ان کا گربت کا سکور اس لیول تک کم ہوا اور ان کے پاس کوئی سرکاری نوکری وغیرہ نہیں ہوئی تو ہم ان کو آہل کریں گے ہم ان کی کفالت کریں گے جتنی بھی ہو سکتی ہے جو حکومت کا پروسیس ہے جو سسٹم ہے بی ایس پی پروگرام کا احساس پروگرام کا جو سسٹم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو یہاں پر امداد دی جائے گی تو جن لوگوں کو ابھی تک پیسے نہیں ملے یا پیسے ملنا بند ہو چکے ہیں وہ ابھی بھی بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جا کر رجسٹری کروا سکتے ہیں رجسٹری اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اگر آپ کا پی ایم ٹی کم ہو جاتا ہے تو آپ علی جی بلے